کہ وہ بیجلی کے جو بلات ہیں وہ ہمارے پاس درنے میں جمع کروائیں اور یہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کوئی پرابلم وزیراعظم صاحب کی ایک دن آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اس دفعہ جو بیجلی کے بلات آئیں گے تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اترے کم بلائیں تیجے کریں گے اس طرح کی چالیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو یہ اگاہ کر رہے ہیں کہ بل زیادہ آتا ہے یا کم آتا ہے اس دفعہ بھی آپ نے یہ بل جمع نہیں کروانے پورے ازاد کشمیر کے اندر اس وقت ہم جو سٹرائک ہوگی آئندہ آپ مشاورت کے ساتھ اس کا لائے مل کا اعلان کریں گے اس سے پہلے جو بیجلی بلات ہیں وہ جو بھی بیجلی بلات اگر کوئی دینے کے لیے آئے گا وہ انشاءاللہ ہم اس طفعہ بھی لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بیجلی کا بل جمع کرونے کے بجائے آپ یہاں درنے میں دیں تاکہ اس کو پہلے کی طرح نظر آتش کیا جائے کانسلوروں پنیار سٹاری سے اور کوئی بھی کسی لحاظ سے حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے عوام کو ریلیف دی جائے چاہے وہ آٹھے کا مسئلہ ہے یا بجلی بلات کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ابھی تک آدمی ہوا اور ہم تو یہ اوپن یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ درنہ سالوں سال بھی چلے تو ہم اس درنے میں بیٹھیں کے لیے کیا آرہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تحصیل حجیرہ میں یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی حجیرہ کا جو مسائل کے حال کے حوالے سے درنہ تھا اس کو ایک سو بائیس دن ہو چکے ہیں اور اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے صدر اور ان کے ساتھ انجمنت آجران کے رہنما اور دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں سلسل ایک سو بائیس دن بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے دوب بھی ہے گرمی بھی ہے یہاں پر باقی بہت سر مسائل ہیں سر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مطالبات تھے ابھی تک تو حکومت نے کسی قسم کا کوئی انیشیٹ نہیں لیا تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو جناب محلق ذرفکار صاحب آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا مصبت کردار آدھا کیا ہر حوالے سے اور جب سے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہوئی ہے تو آپ جس طرح کا کردار آدھا کر رہے ہیں میں اس پر آپ کا شکریہ آدھا کروں گا تو جس طرح سے آپ نے یہ سوال کیا آج 122 دن ہمیں ہو گئے ہیں تو الحمدللہ ہمارے حصلے آج بھی بلان دیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ جدوجہت جو ہماری آج سے 122 دن پہلے ہم نے جو شروع کی تھی تو یہ کیا پتہ اگر ایک آزار دن بھی ہمیں یہ جدوجہت جاری رکھنی پڑی تو ہم جاری رکھیں گے اور اپنے جو مطالبات ہیں ان کے اصول تک ہماری یہ جدوجہت جاری رہے گی اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت ہم دن با دن جو ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی جو آپ مقصد لے کر نکلے تھے وہ کیا آپ سمجھ رہے کہ اس کو اچھیو کر رہے ہیں جی انشاءاللہ خاصہ ہم نے اچھیو بھی کیا اور انشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں وہ نعیم صاحب آپ سے بات کرتے ہیں نعیم صاحب آپ بھی یہاں پر اپنے بھی انجمت آجران کا الیکشن لڑا ابھی بھی آپ آجر ہیں شاید بیرون مول کیا پاکستان میں شفٹ ہو گئے ہیں آپ پھر بھی یہاں پر موجود ہیں میں سلسل میں دیکھتا ہوں کہ آفتہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بہت شکریہ جیکنیوز کا میں کہیں شفٹ نہیں ہوا میں زہرہ ادھری ہوں بس کسی ذاتی قوم سے اسلام بات تھا لیکن پچھلے بیس پچیس دن سے متواتر اس دھرنے میں موجود ہوں اور ہماری ایک پورے آل ازاد کشمیر کی ایک اجلاس ہوا سولان ستمبر کم زفرباد کے اندر اور وہاں یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پورے ازاد کشمیر کے اندر اس وقت ہم جو سٹرائک ہوگی آئندہ مشاوروں کے ساتھ اس کا لائموز کا اعلان کریں گے اس سے پہلے جو بجلی بلات ہیں وہ جو بھی بجلی بلات اگر کوئی دینے کے لئے آئے گا وہ انشاءاللہ ہم اس طفعہ بھی لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بجلی کا بل جمع کرونے کے بجائے آپ یہاں دھرنے میں دیں تاکہ اس کو پہلے کی طرح نظر آتش کیا جائے اور دوسری بات جو یہاں اس اجلاس کا اندر ایک علامیہ جاری کیا گیا وہ بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھرنے تھے پہلے تیسی لیول پہ تھے اب دھرنے شروع ہو گئے ہیں یوسی کی لیول پہ اور میں اپنے نوجوانوں کو اپنے جتنے بھی جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں نوجوان میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی یوسیز کے اندر اور اپنی وارڈوں کے اندر بالخصوص جو ہماری ماں بین ہیں ان تک بھی یہ پیغام پچھائیں کہ جو ہمارے ساتھ جو ظلم و ضیعتی ہو رہی ہے پچھلے ستر ساتھ سے بجلی کے بلات کے ساتھ جو مہنگائی کا بڑا ایشو ہے اس وقت آٹے کا ایشو ہے اس وقت لوگوں کو آٹا نہیں مر رہا ہے اور میں یہ گورمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سو بیس دن تو ہوگے جس طرح میرے بائی صدر ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہزار دن بھی چھوڑ کے دو ہزار دن بھی اگر ہمیں بیٹھنا پڑے جب تک ہمارے لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے سردار ضرور صاحب لوگ بل تو نہیں جمع کراتے لیکن ان کو خرشہ ہے کہ آنے وال وقت میں حکومت زیادہ بل دے گی یہ بھی ایشو چار رہا ہے تو اس پر کہہ گئے پہ دیکھیں نا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آگست کے مہینے میں ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ بیجلی کے جو بلات ہیں ان کے بائی کارٹ کا ہم نے فیصلہ کیا تھا اور آگست کے مہینے میں لوگوں نے ہمیں برپور سپورٹ کیا تو اس طفعہ بھی میں میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جس طرح آپ نے آگست میں ہمارے ساتھ تعاون کیا بلات کے حوالے سے تو اس ماہ بھی بیجلی کے بلات پہلے تو لگتا ہے یہی ہے کہ وہ بل نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ سکوٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سکوٹی دی جائے تو ہم جا کے بل ڈیلیور کریں ہمیں اکمہ برکیات جوانا وہ سکوٹی مانگ رہا ہے کہ ہمیں سکوٹی دی جائے تو ہم جا کے بل جوانا ڈیلیور کریں تو اگر بل وہ دیتے بھی ہیں تو میری یہی غزارش ہوگی بل عموم پورے آزاد کشمیر کے لوگوں سے اور بل خصوص تحصیل حجیرہ کے لوگوں سے کہ وہ بیجلی کے جو بلات ہیں وہ ہمارے پاس درنے میں جمع کروائیں اور یہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کوئی پرابلم وزیراعظم صاحب کی ایک دن آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اس دفعہ جو بیجلی کے بلات آئیں گے تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اترے کم بل آئیں تیجھے کریں گے اس طرح کی چالیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو یہ اگاہ کر رہے ہیں کہ بل زیادہ آتا ہے یا کم آتا ہے اس طفح بھی آپ نے یہ بل جمع نہیں کروانے آپ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن وحیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی برخصوص صدر سردار زہور صاحب کا کہ ایک لانگ پیریٹ سے یہ عوام کی جدوجید لے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے عامین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور جو بلدیتی نمائندگان ہیں میں نے بھی ایکشن وہاں سے لڑا ہے جیتا ہوں میں کانسلور ہوں پانیار سراری سے اور کوئی بھی کسی لحاظ سے حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے عوام کو ریلیف دی جائے چاہے وہ آٹے کا مسئلہ ہے یا بجدی بلاد کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ابھی تک آدمی ہوا اور اس لیے ہم تو یہ اوپن یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ درنا سالوں سال بھی چلے تو ہم اس درنے میں بیٹھیں کے لیے تیار ہیں کیونکہ جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آل نہیں ہوں کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح درنے دے کہ چاہے وہ تصیل لیول ہو پہ ہو یا زلائی لیول پہ ہو بلکہ اس کو اگر وارڈ کی سطح پر یونین کانسل کی سطح پر بھی ہمیں منتقل کرنا پڑا امام تک لے جائیں گے انشاءاللہ یہ تھے انجمہ تاجران کے رہنمار نحیم زیاد صاحب اور عوام ایکشن کمیٹی کے صدر صدر زہور صاحب اور دیگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو بل اگر محکم پرکیات حکومت آزاد کشمیر کی اکمات کی روشنی میں عوام کو ڈلیور کرے تو عوام کو چاہیے کہ وہ بل لے کر اس درنے میں آئیں اور جس طرح ہم نے تحصیل جیرہ کے جتنے جو یہاں پر علاقہ جاتے ہیں ان سے کہ آپ کسی بھی صورت میں جلی کے بل بلکل جمع نہ کروائیں اور ہم جو مطالبات لے کر نکلے ہیں ان کے ان کے حصول تک ان مسائل کے حال تک ہماری یہ جت یہ ہے وہ جاری رہے گی ناظرین مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ملوز افکار جیگر ٹی وی جیرہ ڈسٹرکوچ جمع پشمید